اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں سنیاسی حکیم سیدہ حمد چوہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر نیاں دیکھ رہے ہو تو لیک کا بٹن بھی دبا دیں اور بیل کا بٹن بھی کہ ہماری ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچتی رہے ناظرین ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھا کرو کیونکہ کوئی بات آپ کی سمجھ آسکے ہوگا یا ایک میٹ کا آپ کا ٹیم جو قیمتی ٹیم ہے ہم لے رہے ہیں انشاءاللہ زیر نہیں جائے گا شفا من جانے پر اللہ اگر ہماری دوئی اثر نہ دکھا ہے تو آپ اپنے فیس واپس لے سکتے ہیں ناظرین میں آج آپ کو جو نقصہ بتا رہا ہوں یہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کے پستان ایک تو بڑے ہو جاتے ہیں دوسرا ڈھیلے ہو جاتے ہیں یہ ایسا اکثر ہوتا ہے جب میرے بی بی جیما کرتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں تو مرد کے کوئی شونک ہوتے ہیں کہ ادھر سے جھٹکے لگانا ادھر سے کھینچنا تو عورت کے پستان بڑے ہو جاتے ہیں یہ میرے بھائی کیوں کسی کو تکلیف دینا ہے وہیں پہ کیس کریں پیار کریں برہن یا ان کے عورتے ہیں جن کے بچے اکثر بہت ہو جاتے ہیں اور عورتوں کے بچے پیدائش تو اس وقت ان کو دودھ پلانا عورت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے ان کی وجہ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ نیچے بھی سماٹ اوپر بھی لیکن ان کے پستان بڑے ہوتے ہیں تو اور ڈھیلے قسم کے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری جب جاتی ہیں بزاروں میں تو بنین وغیرہ لینے ان کے لیے اکثر نمبر ہی نہیں ملتے تو یہ ان کے لیے خاص طوفہ ہے اس کو دس پندرہ دن آپ نے لگانا ہے دوائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ ایسا ایسا سکڑتے سکڑتے یہ اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوگی نہ ہی اس کا کوئی خطرناک کوئی اثر ہے کہ اگر تو ناظرین آپ نے لینا کیا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے مازو خوشک جو بے سراخ ہوں وہ لے لیں پچاس گرام انار سک لے لیں پچاس گرام آقا کئی لے لیں تیس گرام ان کا پوڈر بنا کے ایسا کپ پر چھان کرنا ہے رات سوتے وقت دو چمچ تین چمچ اس حساب کو دیکھ کر پیالی میں ڈالو جب پیالی میں ڈالو گے تو اس میں سے تقریباً اس مزاج اس حساب سے آپ پانی ڈالیں تھوڑا نیم گرم کر کے تو اس کا پورا مساج کر دیں ایسے جیسے لگاتے ہیں ایسے لگا دو لگانے کے بعد اوپر بلیزر پہن کر سو جاؤ دن کو بھی ایسا کریں رات کو بھی ایسا کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دو چار دنوں میں یہ نقصہ تو پورا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا آپ کی طبیعت بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی لیکن آپ ایسے سمار نظر ہوگے کہ لوگ خود کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور بناو گے حضر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اب ہم مارے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ